اسلام علیکم میں محمد ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے آج ہم نے ایک انجن رپیر کیا ہے پی فور یہ والا یہ والا انجن ایرانی انجن ہے مللٹ ٹریکٹر نے اس کو جوڑا ہے اور جنیٹر بنا کے دیا کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ برنٹی میں خراب نہیں ہوا برنٹی کے بعد ٹائم گزرنے کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد اس کی کرینک سیز ہو گئی ہے اور کرینک سیز ہونے کے ساتھ یہ بگنز اس طرح خراب ہو گئے ہیں اور اس کا کنیکٹنگ راڈ میں خراب ہو گیا ہے اب کنیکٹنگ راڈ بھی خراب ہو گیا ہے اور یہ کرینک شافٹ جو ہے یہ بھی یہاں سے بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہ دو نمبر کراس کر گئی ہے دو نمبر کراس کر گئی ہے اور جب کرینک ایک ٹائم میں دو نمبر کراس کر دیا آتی ہے تو ہیٹ کی وجہ سے اس میں چھوٹے چھوٹے مایکرو کریک پڑ جاتے ہیں جو کہ ایکس ریز کے بغیر نظر نہیں آتے کیونکہ ایکس ریز تو ہم کرتے نہیں لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنک شاپ کو اس کرنک شاپ کو چینج کر دیں اب ہم نے اس میں کرنک شاپ نہیں ڈال دی نئی کرنک شاپ فٹ کر دی ہے اس میں نئی کرنک شاپ فٹ کر دی ہے لیکن اب اس کے سیز ہونے کی جو وجہ ہے کنیکنگ راڑ جو خراب ہو گیا وہ بھی چینج کر دی ہے کرنک شاپ بھی چینج کر دی ہے اگر ہم نے اس کے سیز ہونے کی وجہ نہیں ڈونڈی تو یہ انجن دبارہ سے سیز ہو جائے گا اور سیز ہونے کی وجہ ہوتی ہے آئل پمپ جس نے آئل پریشر دینا ہے اب یہ والا اس کا آئل پمپ ہے سب سے پہلے ہم اس کا سیفٹی وال چک کریں گے کہ سیفٹی وال اس کا ٹائٹ ہے اس کے وال کی ورکنگ ٹھیک ہے یہ وال ٹھیک ہے اس کے یہ جو گیر ہے اس کے گیر یہ دیکھیں قریب سے اس کے گیروں کی فینش بھی وہ بھی پراپر ہے اب گیر بھی ٹھیک ہے سیفٹی وال بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ انجن سیز کیوں ہوا اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے اب اس کی وجہ جو سامنے آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ گیر ہے اور یہ فیس یہاں سے اڑا نہیں ہے بلکل ابھی اس کی مشیننگ کی لائننگ جو نیچے لائننگ ہے وہ واضح ہیں ابھی یہ فیس اڑا بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ گیر اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اور یہ گیر اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اب یہ گیر پمپ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ پمپ فیس سے اس کے گیروں کی جو کلیرنس ہے وہ بہت زیادہ یہ میں آپ کو چیک کرو ہوں گا یہ دیکھیں میٹر کے ساتھ یہ اس کو فیس سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیس ٹو فیس میٹر رکھیں یہ فیس ٹو فیس ہو گیا ٹھیک ہے اب گیروں پہ رکھیں تو یہ دیکھیں اس کی کلیرنس کتنی ہے پائی تھوزن اس گیر کی چیک کریں اس کی چھت ہو اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے بگن میں تین تھوزن کلیرنس ہے مین میں چار تھوزن کلیرنس ہے ایل پم کی جو گیرز ہیں اس میں چھتھوزن کلیرنس ہے یہ ایل پم تھنڈے انجن پہ تو کام کرے گا جب انجن گرم ہو جائے گا تیل پتلا ہو جائے گا یہ پریشر پورا نہیں کرے گا لہٰذا یہ گیرز ٹھیک ہیں یہ باڈی ٹھیک ہے لیکن اس کے گیروں کی ڈیپس زیادہ ہے اس کی ڈیپس کو ہم کو ایکوریٹ کریں گے اور پھر اس انجن کو فکس کریں گے اب اس کی گیروں کی ڈیپس کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اسے کو فیس کریں گے اس کو فیس کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے مشین سے بھی فیس کر سکتے ہیں ہم اس کو گرینڈر سے بھی فیس کریں گے اور ایمبری سے بھی ویس کریں گے ویس کرنے سے پہلے ہم اس کی یہ پنیں نکالیں گے یہ پنیں کس طرح نکالیں گے اب یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ پنوں کو نکالنے کے لیے ہم اس کو وائس میں پکڑ لیں گے اور اس کو ایسے گمائیں گے یہ دیکھیں یہ بڑے آرام سے پن باہر نکل آئی یہ دیکھیں ایک پن نکل گئی اب دوسری پن جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح وائس میں پکڑیں گے اور اس کو ہلکا سہل آئیں گے اور یہ دیکھیں یہ دوسری پن بھی باہر آگیا اب اس فیس کو ہم نے فیس کرنا ہے اب ہم اس کو گرینڈر پہ لے کے جائیں گے اس پمپ کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن باز ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نیا پمپ لگا ہے اوریجنل پمپ ہے اس کا فیس ڈون ہے اب مارکیٹ سے آپ پانچ ازار کا سات ازار کا یا دس ازار کا جتنے کا بھی پمپ آئے گا دوسرا بھی لے کے آئیں گے وہ بھی اگر خراب ہے تو وہ کام تو نہیں کرے گا اس کا فیس پورا ہونا چاہیے اور اس کے گیر پورے ہونا چاہیے چاہے پمپ نیا ہے چاہے پرانا ہے اگر اس کے گیر ٹھیک ہے تو اس کا فیس پورا کریں ہم اس کا فیس پورا کریں گے ہم اس سے کوئی گرینڈ کریں گے لیکن یہ گرینڈ وہی آدمی کر سکتا جس کی پریکٹس ہو وہ سان کے ساتھ اس کو لگائے اور ایکوریٹ لگائے یہ نہیں ہے کہ سان کے ساتھ لگا کہ اس کا فیس ڈیمج کر دے وہ آدمی کبھی بھی گرینڈ نہیں کرے اس کو سلو آستہ سے آپ لے کے جائیں قریب اور یہ ایسے پورے فیس پہ رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے فیس لگایا ہے یہ دیکھیں یہ پورے فیس پہ ٹچ ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا کم چھوا ہے یہاں سے یہ سارا گرینڈ ہو گیا ایک آدمی اسی طرح ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل ایکوریٹ گرینڈ ہو ہر جگہ سے ایک جیسا یہ دیکھیں دبارہ سے میں لگا ہوں گا اب یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی لائنیں رہے گی ہیں یہ بھی رہے گی ہیں ابھی اور تھوڑا سا گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریبا تھوڑی سی لائنیں رہے گی ہیں اس کو ہلکا سا اور گرینڈ کریں گے یہ ہم نے اس کو گرینڈ کیا ہے تھوڑا سا گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اندر سے صاف کیا ہے صاف کر کے ہم نے اس کو کٹ ڈالی ہے اس میں پانچ سے چھتھوڑن کلیرنس تھی ٹھیک ہے اب ہم اس کو دبارہ سے چیک کریں گے یہ دیکھیں اب کتنا گرینڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں اب کلیرنس کتنی رہ گئی ہے اس میں رہ گئی ہے تقریبا کوئی ساتھ انڈرڈ کے قریب پہلے پندرہ انڈرڈ تھی اس میں کتنی اس میں بھی ساتھ سے آٹھ انڈرڈ ہم اس کو پانچ انڈرڈ پہ لے کے آئیں گے اس کو ہلکا سا گرینڈ کریں یہ دیکھیں اس کو ہم نے گرینڈ کیا دبارہ سے گرینڈ کیا اور اس کی جو کلیرنس ہے وہ تقریبا سات انڈرڈ کے قریب ہے اس کی بھی اور اس کیٹ کی بھی یہ تقریبا ساتھ سے آٹھ انڈرڈ کے قریب ہے اب اس کو ہم نے فری اینڈ گرینڈ کیا ہے لیکن یہ وہی آدمی کرے گا جو اس جاب کو بہ آسانی بلکل سٹیٹ گرینڈ کر سکتا ہے دوسرا آدمی جو اس کا ایکسپیرینس نہیں رکھتا وہ اس پیس کو خراب کر دے گا لیکن چاہے ہم ایکسپیرینس رکھتے بھی ہیں ہم اس پیس کو دبارہ سے چیک کریں گے کیا ہم نے اس کو صحیح گرینڈ کیا ہے کہ نہیں گرینڈ کیا اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایمبری یوز کریں گے اس پیس کی ایکوریسی چیک کرنے کے لیے یہاں پہ ایمبری پیسٹ لگائیں گے اور اس اہیڈ پہ بھی ایمبری پیسٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہیڈ ہے اس کو فیس چیک کرنے کے لیے اور فیس کرنے کے لیے یہ سات انڈرڈ ہے نا سات ہنڈرڈ ابھی یہ پلاس تھا ابھی اس کو ہم دو ہنڈرڈ جو ہے نا وہ ہم ایمبری کے ساتھ فیس کریں گے تاکہ اگر میرے ہاتھ کی وجہ سے کہیں سے پمپ آدھا تھوزن ایک تھوزن اگر ٹیڑا گرینڈ ہو تو وہ مجھے پتا چل جائے کہ میں نے ٹیڑا گرینڈ تو نہیں کیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور ایسے فیس کریں گے سب سے پہلے ہم نے گرینڈر پہ فیس کیا اس میں پندرہ ہنڈرڈ پلے تھی اب پندرہ ہنڈرڈ پلے سے ہم اس کو لے کے آئے سات ہنڈرڈ پہ سات ہنڈرڈ پہ لے کے آنے کے بعد ہم نے اس کو پھر ایمبری سے فیس سے ایمبری سے سافت ایمبری سے اس کے فیس کو چیک بھی کیا اور ایمبری سے اس کو دو ہنڈرڈ مزید کٹائی کی کیونکہ جو گرینڈر پہ ہے اگر چاہے جتنا مردی ایکسپیرینس پرسن ہو اس کا ایک سے دو ہنڈرڈ کا فرق اس کے ہاتھ کے فیس سے آ جاتا ہے وہ پھر جب ہم ایمبری فیس سے کرتے ہیں وہ جو دو ہنڈرڈ اور ایک ہنڈرڈ ہوتا وہ بھی نکل جاتا ہے اب یہ فیس چیک کریں آپ یہ دیکھیں ذرا اس کے فیس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیس بلکل لیول ہو گیا ہے اب ہم اس کی کلیرنس چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح سے صاف کیا ایمبریک کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس میں یہ کٹ ڈالی ہے کٹ ڈالنے کے بعد اس کو یہ ہم فیس چیک کرنے لگے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سور پھنچ ہنڈرڈ اس میں صرف پٹ جائے ہے کٹ میں چیک کریں گے دوسری کی ہنڈرہ میں اس میں بھی پانچ ہنڈرڈ ہے اب دیکھیں کینکٹنگ راڈ میں جو کلیرنس ہے وہ تین تھوزن سے کم نہیں ہے تو اس میں اب دو تھوزن ہے تو یہ دو تھوزن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی اب ہم نے اس کو دو تھوزن پر کر دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ پمپ بلکل صحیح چلے گا جب تیل گرم ہوگا پتلا ہوگا تب بھی یہ اپنا آئل پریشر سٹیبل رکھے گا پہلے اس نے سٹیبل نہیں رکھا تھا اب سٹیبل رکھے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح چلے گا ہماری یہ ویڈیو فلم آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ